لوگ سبا چناؤں سے پہلے راجستان کے پریدرش میں چھتری دلوں پر چرچہ بڑی ضروری ہے کیونکہ یہ ایک ایسا دور چل رہا ہے جس میں کچھ چھتری دل ایسے ہیں جو اپنے اسثیتو کے سنکر سے گزر رہے ہیں کچھ چھتری دل ایسے بھی ہیں جنہوں نے سرنڈر کر دیا ہے تو ایک چھتری دل ایسا بھی ہے جو بڑی مجبوتی کے ساتھ تال ٹھوکتے ہوئے میجان میں کھڑا ہے ہو اور ایک کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ بلکل ہم پرینام بڑے ہی بہترین لانے والے ہیں پھر چاہے ہمارے سامنے کوئی بھی آ جائے تو جو سماپ تو ہو گئے ہیں دل ان کی اگر چرچہ کروں تو جنتہ سے نہ جو میوار میں ٹھک ٹھا کا پرباہ اپنا رکھ رہی تھی کسی ایک دور میں اب وہ بھرتینتہ پارٹی کا ایک حصہ ہو چکی ہے دوسرا چھتری دل آر ایل پی جس کے بارے میں نے پور میں ایک اپیسوڈ کے مادیم سے بنایا تھا بتایا تھا کہ کس پرکار سے وہ بھی بڑے ایک گہن اور گمبیر راجنیتک سنکٹ سے گزر رہی ہے جہاں اس چنام میں اس کے حصے کچھ آتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے مگر اسی دور میں ایک راجنیتک دل ایسا بھی ہے ایک چھتری دل ایسا بھی ہے جس کے ارادے اور حوصلے دونوں ہی بڑے بلند ہیں جو بڑے بیباکی کے ساتھ یہ کہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ دیکھئے گا ہم کو اگنور نہیں کر پائیں گے آپ میں ہم ہوتا ہے بھارت آجیباسی پارٹی جس کے بارے میں پہلے بھی کئی بار میں چرچائے کرتا ہوں دکھائی دیا ہوں انہوں نے بھی اپنے چہرے تائے کرنے شروع کر دی ہیں ڈنگرپور مانسوڑا بڑی مہتپونڈ سیٹ مانی جاتی ہے ان کے لحاظ سے اس لحاظ سے انہوں نے اپنا چہرہ جو اس دل کا یوں کہوں کی سٹار چہرہ ہے سپر سٹار چہرہ ہے جن کو لے کر لوگ بڑے سوال پوچھتے ہیں مجھ سے بھی جن کی فین فولوئنگ بہت اچھی خاصی ہے ابھی حال میں ویدھائک ہے بڑے انتر سے جیت کر جانے والے ویدھائک ہے راج کمار روت وہ چہرہ بننے والے ہیں اور اس چہرے کا پربھاو اس سیٹ پر کتنا ہوگا اس تک پہنچوں مگر اس سے پہلے میں آپ کو کمال کی بات بتاؤں گا کہ راجنیتی کا ادل الگ الگ ویوستہوں کے مادیم سے اپنے چہرے تائے کرتے ہیں وہاں بڑے بڑے چہروں کے پربھاو دیکھے جاتے ہیں ان کو انکار کرنا مشکل ہوتا ہے مگر بھارت آدیواسی پارٹی نے اپنا ایک پیٹن بنا رکھا ہے وہاں چیزے فلٹر ہو کے جاتی ہے وہاں چیزے ایک بلکل صحیح پیمانے کے طور پر پرکھی جاتی ہے اور اس کے بعد چہرہ تائے کیا جاتا ہے پھر چاہے وہ کوئی سامانی چہرہ ہو یا پھر راج کمار روت سب ہی کو ان پرکریاں سے گزرنا پڑتا ہے راج کمار روت بھی اسی پرکریاں سے گزرے اور اس کے بعد ان کو اپنا پرتیاشی گوشت کیا گیا تو یہ تو ہو گئی ان کے پرتیاشی بننے تک کی خبر مگر یہاں سے آگے کی جو چرچہ ہے جس پرکار میں نے پور میں آپ کو بتایا تھا کہ الگ الگ چھتروں میں کس پرکار سے بھارت آدیواسی پارٹی نے آدیواسی آنچل میں اپنا ایک اچھا خاصا پرباہ دکھایا تھا تین ویدھائک ان کے جیتے ہیں چھتری دلوں کے لحاظ سے راجستان کی سب سے سفلتم یہ پارٹی ہے اس ویدان سبہ چنا میں اس کے بعد ان کے کئی پرتیاشی دوسرے نمبر پر رہتے کئی پرتیاشی تیسر نمبر پر رہتے جن کے اس سے اچھے خاصے ووٹ آئے تھے تو اب اس پرستیتی کو دیکھتے ہوئے لنگرپور ماس بڑا کم سے کم ایک ایسی سیٹ ہونے والی ہے جہاں اس پارٹی کو اپنی امیدیں دکھائی دیتی ہے بھرچندہ پارٹی اپنا چہرہ تائے کر چکی ہے وہاں پر کانگریس سے آیاتیت وہ چہرہ ہے حالانکہ یہ بہت پربھاو سالی ہے بہت لمبے سمیت تک کانگریس سے جڑے رہیں مہندر جیسلنگ مالوی وہ تائے ہو چکے ہیں بھرتیانتہ پارٹی کے پرتیاشی کی طور پر بھرتیانتہ پارٹی ان کو لے کر گئی ہے اس کا بھی پیچھے کارن میں نے جو پور میں آپ کو بتایا تھا کہیں کہیں یہ بھارت آدیوازی پارٹی کے بڑھتا پربھاو ہے تو مہندر جیسلنگ مالوی وہاں بھرتیانتہ پارٹی کی طرف سے لڑنے والے ہیں کانگریس کا چہرہ ابھی تک تائے نہیں ہوا ہے مگر بھرت آدیوازی پارٹی نے بتا دیا ہے کہ یہ چناؤ ان کے لئے بھی بڑے مہتپون ہے وہ بھی اس چناؤ کو چھوڑنے والے ہیں نہیں حالانکہ بیچ بیچ میں گھٹ بندن کی خبریں آتی ہیں کہ کانگریس اور بھرت آدیوازی پارٹی کی بیچ میں گھٹ بندن بن سکتا ہے اس کی اتنی سنبھاونا آنے والے سمیہ میں پتا چلے گی مگر گھٹ بندن نہیں بھی بنتا ہے تو یہ تیہ ہے کہ اگر وہاں مقابلہ تریکونی ہوتا ہے تو کسی کے لئے بھی چیزیں آسان نہیں ہوگی اور ان چیزوں کو مشکل اور ان چیزوں کو لاشٹ تک کنفیوز کرنے کی جو جمعہ داری جسے دل کے اس سے آتی ہے وہ ہوتا بھرت آدیوازی پارٹی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہاں سے پرنام ان کے پکش میں آ جائے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ان سے وہاں کا چہرہ وہاں سے جیتا ہوا دکھائی دے دوڑ میں آگے دکھائی دے کیونکہ جو تریکونی سنگرس ہوگا اس میں بہت مہتپون چہر ہے جیت کسی کے بھی اس سے آ سکتی ہے اس بات کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے مگر مقابلے کا رومانچک بننا تیہ ہے اور اس کا قارن ہوتا ہے بھرت آدیوازی پارٹی کیونکہ اس پارٹی کے جو سمرتک ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں بڑے جنون کے ساتھ اپنی پارٹی سے جھڑے رہتے ہیں کسی بھی حال میں اپنے نیتا کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اپنے نیتا کو اپنے دل کو اپنی نیتیوں کو اسواس جاتا تھے کہ ہم ہیں نا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہی جڑاو اس کو کہیں نہ کہیں دھراتل پر مجبود بناتا ہے یہی جڑاو یہ اسپست کرتا ہے کہ آج کے راجستان کے راجنیتک پریدرش میں جہاں انی چھتری دل اب اپنے اسٹیت کے سنکٹ سے گزر رہے ہیں جہاں انی چھتری دل اپنے آپ کو آگے بڑا نہیں پا رہے ہیں وہاں ایک دل بڑے ہی پرزور طریقے سے دھراتل پر دم خم کے ساتھ کھڑا دکھائی دے رہا ہے کیا پرباہ ہوگا کیا آثر ہوگا کیا پرینام ہوگے اس پر کسی اور اپیسوڈ میں چرچہ اس اپیسوڈ میں بات صرف اس بات پر کرکی گئی ہے کہ دیکھئے آگے آنے والے چناہ میں ننگرپورا باسوڑا میں بھارت آدھی واسی پارٹی کیا کچھ کر دیتی ہے جڑے رہے راہ سمجھ ایکسپریس سے دنیواد